ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یذلل فلاہ دیالا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو صل اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وآلہ وآسحابی وبرک وآلہ اما بعد فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کوتبا لیکم اس سیامو کما کوتبا للذین من قبلكم اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم اور مبارک مہینہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا میں نے اس کو عظیم اور مبارک مہینہ کہا ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس فرمان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے کہ اذا داخلہ رمضان ہوتا ہے تب وہ رحمہ کہ دبا رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھڑ جاتے ہیں اور ہر روز اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے عالم غیب میں یہ آواز جو ہے نا وہ نشر کی جاتی ہے اس کی اطلاع صادق و مسدوق سیدے کائنات فخر مہنزاز حضرت محمد و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط سے ہمیں محصول ہوئی اور آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سرچا کسی معنی نہیں گنا کہ روزانہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو یا باغی الخیر اقلی اے نیکی کو تلاش کرنے والے دوڑو بھاگو و یا باغی الشر اکثر اور برائی کے پیچھے باغنے والو آپ تو شرم کرو حیاء کرو اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین ایک ایسی مبارک رات مقرر فرما دی جس کو خیر من الف شہر کا کہ ہزار مہینہ سے بھی بہتر ہے ہزار مہینہ کو شخص اللہ کی عباد کرے اور نیک عمال کرتا رہے تو یہ ایک رات جو ہے اس کی عباد اس ہزار مہینہ کی عباد سے بھی بہتر رفض رہے اللہ بہتر جانتا کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا بہت بہتر ہے اس سے تو ایسا مبارک نمانہ جو آئیسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ مان عدرہ کا رمضان فلان میو فرلا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کے دن نصیب ہوئے اور پھر بھی نیک عمال کی دنہ پر وہ بخشا نہ گیا اس نے ان دنوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو بائد عمدرہ کا رمضان فرمایا بڑا بدنصیب کمبخت اور قسمت کا کھوٹا نکلا ورنہ یہ تو باران رحمت کا زمانہ تھا بارس کی جڑی لگی ہوئی تھی ان دنوں میں تو آدمی کو شرابور ہو جانا چاہی تھا سر سے پاؤں تک بھیج جاتا ہے اللہ کی رحمت سے تو یہ مبارک اور عظیم مہینہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کا عربی زبان میں نام رمضان ہے شہر رمضان اللہ زیادہ اللہ فیحہ القرآن اور رمضان ویسے تو اس میں علم ہے شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے فراب پر ناؤن ہے اور عموماً اسماع علام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں کوئی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں لڑکیاں ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسماع میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جائے صرف نام نہیں اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے بڑا جوڑ ہے تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روح کیا ہے کس سے یہ نکلا لفظ تو پسا چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز مین پر جزم پڑی جاتی اسے بنا ہے تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جب زمین جلب بن جاتی ہے بلکل سر جاتی ہے تو اس وقت تو بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی حرارت کو ختم کرتی تھی عربی زبان میں اس بارش کو جو موسمِ خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کا حداتہ تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر وہ رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گردہ و بہار کو دو دیتی ہے رمضان المبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے ہی جناب کرے تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دو دے گا یہ رمضان جائے یقصر ضروب ہوگا جیسے رمضان کو دو دے گا اور ایک معنی عربی زبان میں اس کا جو ہے نا رمض کا وہ جلنا ہے جلانا ہے اسی لئے حدیث پاک میں جب برسور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زہا کی نماز جو ہے چاہشت کی اس کا اصل وقت کیون ساتھ تو آپ نے فرمایا صلاة اللہ وابین ہینہ ترمض الفصال کہ اللہ سے ڈرنے واروں کی نماز جو ہے زہا اس کا اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگیں رمضان سے رمضان سے وہ بنا ترمض تو اس لئے احتراق اور احراق بھی اس کے مدد میں پایا جاتا ہے جلا دینا تو یہ انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں کھوٹ ہوتا ہے جیسے بٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے رمضان و مبارک بھی ایک ایسی بٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں ان کو یہ جلا دیتا ہے تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا دوسرا معنی جلانے کا اور تیسرا معنی جب کہے ہیں کہ رمضان نسال اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ کر ایک نیچے پتھر ایک اوبر درمیان میں تیر اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے تیر کام کے لائق ہو جائے اصلے کو درست کرنا تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیرنگ کا زمانہ ہے اپنی صحیح جو ہے نا مرمت جیسے ورک شاہ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تسکیہ کے آلات اور اصلے ہیں ان کو اس معنی میں رگڑتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں بلکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شایطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہے ہیں تو لوگت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا جو دھوتی ہے یا اس کا معنی جلانے کا ہے جو گناہوں کو جلا کر رکھ لیتی ہے اور یا پھر ہچیاروں کو تیز کرنا ہے کہ اس معنی میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے ایک مجاہد اپنے اصلہ کو ٹھیک ٹھاک کرتا تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے اس سے آدمی کو پوری طرح منصف ہونا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے ایک گھڑی جو ہے اس کو کارامت بنانا چاہیے تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالی نے قرآن مزید بھی فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے روضہ وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم روضہ رکھو تو تمہارے لئے بہت بہتر ہے کاش تمہیں علم ہو اگر تم سمجھو تو روضے میں اللہ تعالی نے اتنی بلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ لی ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روضہ السلام جنہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روضہ جو ہے یہ ڈھال ہے ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روضہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو حیدان ہو لوگ آدمی کو برا برا کہیں غصہ آئے اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روضہ دار کو برا کہیں چل رائی کرے وہ اپنے آپ کو اس وقت آئے اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روضہ رکھا ہوا روضہ کے ہوتے ہوئے میں اس کا جواب دینا شروع کرنوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر لیا اور دوزخ سے بھی جہنم سے انسان کو بچائے گا اسی لئے حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی شخص نفر روضہ رکھے تو جتنا ستر سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا ایک شخص نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پوچھا سنا نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی ہی بات بتائیں جس کا کوئی سانی نہ ہو اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو تو آپ نے فرمائے روضہ رکھا کرو روضہ کے مقابلے کوئی بات نہیں ہے روضہ جس طرح انسان کو پاکو صاف کرتا ہے لیکل شہم زکاة زکاة الجسد السون ہر شہ کی زکاة ہے اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی اس میں جتنی برائی کی ہیں جنہیں اور مرکز ان کی تطہیر کرتا ہے روضہ تو روضہ کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص روضہ رکھے اور پھر بھی بے حیائر برائی کے کام نہ چھوڑے اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیسہ مرتا رہے ایسے روضہ کا کوئی فیضہ نہیں روضہ تو ہونا چاہیے فالی سمسموں کا و بسروں کا جیسے امام دعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو روضہ رکھے تو تیرے کان بھی روضہ رکھیں تیرے آنکھیں بھی روضہ رکھیں ہر عضو جہا ہے تیرا روضہ کا دن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح بے روز کا ہوتا ہے جیسے روضہ کے بغیر دن گزرتا اور آپ کی دلچسپیاں ہوتی ہیں صحیح غرض اگر روضے میں بھی وہ جاری رہیں تو روضہ کیا ہوا پھر روضہ تو ڈھال ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ خیار رکھے کہ میں اگر شام تک بھوکا پیسہ بھی رو اور شام کو یہ کہہ دیا جائے کہ بہت سے روزہ دار ہیں جن کون کے روزہ سواہ پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا بھوکے پیاسے مریں کوئی حجر نہیں ملا اس سے زیادہ ہماکت کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک کام بھی کرے اور اس کی مذہوری کچھ بھی نہ ملے کوئی حجر اور سواب نہ ملے اس لیے پوری احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ روزہ کو نبانا چاہیے اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کریں تو روزہ کے بارے میں شریعت میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان میں سب سے پہلی بات جا ہے کہ روزہ کن کن لوگوں نے رکھنا ہے اور کن کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے معافی دیئے کہ وہ نہ بھی رکھیں تو ان میں بھی کئی طرح کہ ایک کو بالکل نہیں رکھیں گے ایک جو ہے وہ رکھ سلے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتے تو اس کا کور حال ہے تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمان شاید مشہرہ فریصم پہلی بات تو ہے کہ ایک گروت ان لوگوں کا ہوگا جو مقیم ہیں اور صحیح ہیں تندرست بھی ہیں اور اپنے بطن میں ہیں ان کے لئے روزہ تو بالکل کوتے بالکمسان فرض ہے اور ان کا روزہ نہ رکھنا مسلم ہوتے ہوئے انتہائی جرم ہے اتنا بلا جرم کہ اس بارے میں بھی آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کا فتح بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص تین مرتبہ گریفتار ہوتا کہ یہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو کورے لگایا جائیں گے اور تیسری مرتبہ ہوگا دیوکت ہے قتل کر لیا جائے گا کہ مسلم ہوتے ہو تم توہین کر رہے ہیں اس ماہ مبارکی اللہ کا مہینہ اور تم اتنی دلیری سے بغیر کسی وجہ کے کہ کوئی ادھر بھی تمہارے پاس نہیں اب تم روزہ نہیں رکھ اس لیے روزہ تاندرست اور وطن میں رہنے والے آدمی پر تو لازم ہے کوئی اس کے لئے معافی نہیں اور اس بارے میں کتائی کرنے والے انتہا درجہ کے مجرم بلکل وہ اس ماہ مبارکی توہین کر رہے ہیں اللہ کے ہاں سزا کے مستق شہریں گے اور دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے مسافر ہیں ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے جنوں میں روزہ رکھ سکتے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف ایک ریاعت ہے اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر حمد کر کے تو گناہ نہیں ہے اس کا روزہ بلکل شمار ہو جاتا ہے وہ بڑی وزمہ ہو گیا قضا سے بچ گیا اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے بالکل تندرست ہوتے بھی سفر کی ویسے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا سخت گرمی کا زمانہ تھا لوگوں نے سایا کیا ہوا تھا ایک آدمی کے گرجوان سے فرمایا کیا معاملہ اس کا تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ لیسہ من البرسیان فی سفر سفر میں اس حال میں روزہ رکھنا کوئی نہیں کیا کیوں ایسا کیا اس نے اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں ایک سفر میں بے روز لوگ جو انہوں نے خیمیں لگائے پانی کا سمان جانوروں کے لیے کیا سارا بندوں بس کیا روزہ دار جو سے وہ جاتے گر گئے تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز سے وہ سارا سواب لے گئے روزہ داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے ریایت ہے اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے سارے مسلمانوں کے ساتھ ملکلوس نے روزے کے جنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا وہ بڑی زمہ ہو گیا اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو آئے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی بیماری تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے بلکہ بہتر ہی نہیں ہر وہ شاہ کل رمہ آذر رب سام جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا اس نے گناہ کیا بلکل شریعت کے ساتھ اس نے تھٹا کیا جب اللہ نے ایک رفصت دی تھی اس نے کیون دنگاہ مشتی کی کیون لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نہ خاصتہ لمبی ہو جائے گی اس کو روزہ بلکل نہیں رکھنا چاہیے اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے روزہ رکھ لیا تھا بیمار ہو گیا تب کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو دعائی نہ پھلاو اس کو کچھ نہیں چیز کھلانی چاہیے روزہ مر جائے گا اسی حال میں شہید ہوگا تو یہ بلکل جاہل ہے دین سے بخبر لوگ اسی وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے دعا علاج کرنا چاہیے اللہ شباہ دے گا تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا اس طرح اگر مرے گا تو خودکوشی کا مرتبہ ہوگا بلکل اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ اس نے اپنی اجان کیوں برباد کی اس کو روزہ جو نہ چھوڑ دینا چاہیے تو کھلا دیا کریں ایسے شخص کا روزہ جو بیمار ہو جائے اس کو روزہ نہیں اپنا پورا نبانا چاہیے دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے لئے روزہ جو ہے نہ حرام ہے وہ نہیں رکھ سکیں ایک حائز ہے جس کو مہواری ایام آ رہے ہیں اور دوسری جس نے بچہ جنا نفاس آ یہ دونوں جائیں نفاس کی مدت میں اور حیث کے جنوں میں روزہ نہیں رکھ سکیں اور یہ بھی بات جو میری بہنوں میں مشہور ہے کہ آزے جن کے بعد اگر حیث آ جائے تو روزہ پورا کر رہے بلکل غلط ہے خجر کی ازان سے لے کر مغرب کی ازان تک حیث سے پاک رہنا عورت کے روزے کے لئے لازم ہے اس لئے ازان مغرب سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر یہ حیث ہو گیا جاری وہ روزہ ختم وہ شمار نہیں ہوگا اس کی بجائے اور روزہ رکھنا پڑے گا یہ دو جو ہیں ان کے لئے روزہ حرام ہے نفاس جس نے بچہ جنا اس خون کے جنوں میں اور حیث والیار نفاس کے سب سے میں یہ بات بیان کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہ مشہور ہے کہ چالیس جن پورے کرنے چلا پورا کرنا ہے بے شک خون تین چار جن بعد ہی بند ہو جائے یہ بالکل نازانی ہے بے خبری ہے نفاس اسی مدتک شمار ہوگا جب تک خون آ رہا اگر خون بند ہو جائے تھوڑے جنوں بند ہو جائے غسل کر کے نواز شروع کرے اور روزہ بھی شروع کرے سارے کام دے پھر اس کے لئے جائز ہیں وہ اس کو سمجھے کہ میرا نفاس ختم ہو گیا چالیس تو مدد بزرگوں نے مخرق کی کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر آخری حد چالیس ہے چالیس سے آگے بڑھ جائے تو بیماری سمجھے پھر غسل کر کے شروع کرے اور اگر اس سے پہلے پہلے خون رک جائے تو اس کو نماز اور روزہ غسل کر کے شروع کرنا دیں دو قسم کی عورتیں اور ہیں جن کے لئے روزہ حرام نہیں مگر چھوڑنے کی اجازت ہے ان میں ایک حامل ہے ایک مرد ایک جس کے پیٹ میں بچہ اور وہ سمجھ جائے کہ بچے کو نقصان پہنچے گیا میری طبیعت خراب ہوگی روزہ چھوڑ اور اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہے تو سمجھے کہ بچے کو نقصان ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گی اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ناجائز نہیں اگر وہ رکھی چھوٹی ہے کہ اگر نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ سکیں اب انہیں کیا کرنا تھا یہ اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں قضاء کریں گی اتنے روزے پھر کسی زمانہ میں رکھنے پڑیں گی کچھ کہتے ہیں کہ ان کو دو سزائے ملیں گی قضاء بھی کریں گی اور بعد میں وہ ساتھ ہی فضیہ بھی دیں گی ہر روزے کہے کہ جو فضیہ ہے محافظہ وہ بھی دیں گی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بط نہیں صرف ایک ہی بات ان میں سے ایک کام وہ کرے گی یا قضاء کرے گی اگر روزے وہ چھوٹے گی رکھ لے تو بس ملا اور اگر نہیں دشواری ہے پورے سال میں ایسا موقع نہیں ملتا تو اس کی بجائے وہ فضیہ دے گی اور یہ جو شیخ کبیر ہے بوڑا اور بوڑی ان کا بھی یہ حال کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اتنی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے فضیہ دیں گے فضیہ کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علمہ مجمعین میں سے جنہوں نے دیا انہوں نے ایک مد دیا چوتھا ہے ساسوا کا یعنی تیرہ چودہ چٹانگے ایک سیر ہی آپ شمار کرنے اس معنی میں یہ ہے جو فضیہ دیتے تھے باقی اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کی اپنی طرف سے نیکی ہے اللہ اس کو عجر دے گا حضر تیانس رضی نے جب بوڑے ہو گئے تو وہ صرف اتنا فضیہ دیتے تھے کہ ایک مد چوتھا ہے ساسوا کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کوئی بیچارہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا فضیہ دینے کی بھی اس میں استطاعت نہیں غریب ہے تو اللہ کی طرف سے سموا کچھ نہیں وہ ذکر اذکار کرتا رہے اس نے غفار کرتا رہے اللہ اسے بخشنے والا ہے میربان ہے جتنا بس میں اتنا ہی اس نے کرنا روزہ رکھا ہوا ہے اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص یہ بات ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بخبری سے روزہ ٹوٹنے والی شمار کر لیں ان میں سے ایک قیب ہی ہے کہ خود بخود قیاء آگئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں شروع شروع میں زیادہ کھا رہتے ہیں لوگ پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا اٹھی آگئی تو کوئی فکر کی بات نہیں پہلے تو کھایا تھوڑا کریں اور اگر ایسا ہوئی گیا تو کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا مو بڑھ کر آئے یا نہ آئے جتنا مرضی نکل جائے نہ اندر سے جیسے حضرت ابنے بات سرم آتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا جو اندر جاتی ہے جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے اس لیے نہ کیسے ٹوٹتا نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوایا یا فسد کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ رہے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے کوئی ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی وہ الگ معاملہ ہے مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے داڑ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے کہہ آنے سے روزہ نہیں تو ایک مسئلہ اس بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے بالکل ضرور کے مسائل ہیں کہ رات کے وقت انسان کے لئے غسل لازم ہو گیا خواب اس کو آ گیا یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق کیا تو غسل اس پر فرض تھا مگر اس نے کتائی کی تو وہ فجر کی نماز تک بھی غسل نہ کر سکا تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ پریشان نہ ہو ہاتھ مو دو کر کھانا کھائے بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے روزہ اس کا درست شمار ہوگا روزہ میں کوئی خلر نہیں روزہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالی شمار کر لے گا اس پر عجر ملے گا اور اسی طرح اگر روزہ کے دوران سویا ہے اس میں اس کا پانی نکل گیا اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا روزہ قیم رہتا ہے اور کچھ چیزیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جہدر درست ہیں مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجہد مرائے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک مسواق بھی ہے مسواق کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے آدمی کے موں میں بو پیدا ہونی چاہیے اللہ کو بو بڑی پسند ہے اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ مہنہ نہیں کہ خواب خواب لاکر گنگی اس میں مویں ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائیں وہ طرح کے میدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی اللہ کو روزہ دار کی وہ بو بھی کسطوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے ہاتھ پیدا ہوتی ہے ورنہ یہ توفہ ہے یہ مسواق جب روزہ دار کا توفہ بار بار کرے اور اس میں خوشک ترکی بات بھی کوئی نہیں خوشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے ہر طرح زیادہ اور یہ بھی کوئی نہیں کہا جن تک کر سکتا جن کے بعد نہیں کر سکتا سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہا بالکل اس کے لئے درست ہے اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی تینیوں سے مسواق کرتے تھے اب یہ ٹوٹس پیسٹ آگا ہے کوئی بات نہیں تو پیسٹ سے آپ کریں جو کہتے ہیں موہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے موہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں کہ آپ نے وہ ٹوٹس پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گیا ذائقہ کی کوئی بات نہیں ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو موہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ تری محسوس ہوتی ہے یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پساکتی اسی طرح روزے کی حالت نہیں اگر کسی کے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں روزہ بالکل اس کا ٹھیک تھاک ہے کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا کان نے دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو اس دوائی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے باقی خیاری خیار ہے گردوں کو باہر چلا گیا مکھی اندر چلی گی خود بخود اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی روزہ درست رہتا خوشبو بہت بہتر سنگی روزے کی عارض میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے یہ گندہ رہنے کی کوئی ضرور نہیں اللہ کا دین صاحب سترا ہے خود اللہ جمیل ہے وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ساتھ اس نے رہن تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں روک کرنا مجھ سے کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے برے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورتی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذہکہ چکھنے کے لیے کہ نمک میں کیسا ہے یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں وہ چکھیں اور تھوک جائیں کوئی بات نہیں بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت نمکین مو میں تو کوئی نہیں ہے اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں وہ زیادہ روٹی سخت نہیں حضم کر سکتا تو موں سے ذرا اس کو باریک کر کے چبات واقع مزہ چبا کر بھی اگر اس کے موں میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کوش نہیں اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے اور اگر بغیر آپ کے اختیار کی آپ نہیں چاہتی تھی مگر چلا گیا میں غضو کر رہا ہوں پانی جو ہے نا قضر کی اندر چلا گیا تھوڑا بہت یہ بھی معافہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے کہ روضہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اچھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ اس کا قرآن اسمار کیا جائے جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں پیزا ہاؤٹ چلے جاتے ہیں ہورڈلوں میں چلے جاتے ہیں کئی کے ہزار روپیہ وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سباب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر لیا خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ کے لیے مہنگائی پہلا ہو جاتی تو روضہ نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمدھائی کہ روضہ برد جو وہ تشب خوندنا تھا روضہ تو حملہ آوری بھو کر پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو یہ دو کھانے میں ہی لگے رہتے ہیں ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری رابشک نظر اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے خیبر کا کفر کا گھر ہے اس کو توڑنا ہے روضہ نے حملہ آور ہو کر اس کو توڑتا کہ کیوں ہے اس کے اتنا پیسے پڑے ہوئی اور امی رحمت اللہ اللہ اسی بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا اللہ کی معروفت نہیں حاصل ہوتی ذکر میں مزا نہیں آتا آئے کیسے اندر ہوں آتاں خالی دار پیٹ کو کھانے سے کچھ کھالی رکھ جگہ رہنے دے تا دران نور مارفت بینی تا کہ تو اس میں اللہ کی معروفت کا نور دیکھیں کیا آئے گا مو اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں زورتی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں انہیں ان روزے سے پھر برمسیبوں کو کیا ملے گا روضہ تو سکھاتا تھا کہ کام کرتے جاؤ اسی لئے اللہ کے نیک بندے امام غزالی اور دوسرے فرماتے ہیں جو افتاری اور ساری کے وقت پیلے کی نسبت بھی کھانے پر آلیں ہوتا تو ایسی ہے کہ بجائے اس خیبر تنپروی کو توڑنے کس کے لئے کو لوگ زیادہ سامان کرتے ہیں مر رہے ہیں سموسے اور پکوڑے اور یہ اور وہ یعنی شام کو جو پیروں میں احساس ہوا تھا بھوک کا قصر نکال دیتے ہیں وہ شیطان جو ہے نفس پہلے سے ہی مٹھا ہو جاتا رمضان ختم ہوتا تو یہ بلکل فربا بنے ہوتے ہیں ایسے بیسے بنے ہوتے ہیں کہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کو آیا تو ہونا تو چاہیے کہ یہ کام ہوتا جائے اب کیا کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف دیکھیں وہ تو حضور نے میربانی فرمائی کہا تم سو میر سال نہ رکھو مگر اس کو بھی علماء نے سمجھا کہ اگر حرام ہوتا تو کئی صحابہ بات نہیں کیوں رکھتے ہیں یہ نہیں بھی شادی تھی آپ نے میربانی سے کہا تھا کہ نہ رکھو بطر سو میر سال کیا کہ نہ شام کو روضہ افطار کرنا نہ ساری کھانی روضے کے ساتھ روضہ جوٹتے جانا رات کو بھی نہیں کچھ کھانا پینا یہ کئی کئی جن کا چھے سے جن کا سات سات پندرہ پندرگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام دب اس طرح کا روضہ رکھتے ہیں لوگوں کو منع کرتے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمیں روکتے ہیں آپ یہ سامیسہ رکھتے ہیں فرمایا میں تمہاری طرح ہوں میں اس معاملہ میں تمہاری طرح کر نہیں یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ کچھ ایسا کیا کہ وہ لفظ آئے میں تمہاری طرح کر نہیں ہمارے کئی دوستوں نے کہا اس سے پتا چلا حضور انسان نہیں چھے بشر نہیں چھے یہ چھے وہ نہیں ہر بات کو غلط معنی پیناتے ہیں فی حاضر وہاں حدیث میں کہ اس کام میں میں تمہاری طرح کر نہیں تم اپنے آپ کو میرے ساتھ نہ کیاس کرو مجھے اللہ کی طرف سے کھانا اور پینہ ملتا اور اس کے بارے معلومات نے کہا کہ اگر کھانا پینہ ساتھ مجھ بے شک جنت کا ہی ہوتا یہی کھانا پینہ ہوتا تو سامیسہ رکھتا تو نہ ہوتا آپ کہتے ہیں میں سامیسہ رکھتا میں رات کو کھا رہتا ہوں نہیں کھانا نہیں تھا وہ کھانا صرف اللہ کی محبت اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ سے پیار اور اسی کے بارے میں ابن قیمزاد المعادمان جنہوں نے یہ نہیں چکھا انہیں کیا پتا کہ محبوب کی یاد میں کیا لذت ہے وہ کھانے پینے میں لذت سمجھتا ہے کہ کھاتے پیچھے رو اگر اس لذت کا انہیں پتا چل جائے کہ اپنے پیارے کا نام دینے میں کیا مزا آتا ہے اونٹنی چر رہی ہے مسافر کو لے کر جا رہا ہے محبوب کو ملنے کے لیے اب اونٹنی ٹھک گئی ہے تو کہتا کہ میں پھر اس کو باتیں سناتا ہوں اپنے محبوب کی جب میں اس کے تذکرے کرتا ہوں اس اونٹنی کو پھر پانی پینا بھی بھول جاتا ہے اور کھانا بھی چھوٹ جاتا اسے وہ مست ہو کر چلتی رہتی ہے کہ بس یہ سناتے جاؤ نقمہ اب مجھے بھوک پیاس نہیں ہے تو رو بھی ایک اونٹنی ہے نا جس پر ہم سوار ہیں واللہ کی طرح جا رہی ہے جو اس کو کھانا پینا یہ دنیا کا دیتے رہتے ہیں یہ بیچاری ڈب جاتی ہے کبھی رو کو مقعہ ہی نہیں ملتا اپنی بات کرنے کا اور جو اس سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں صد رمک زندہ رہنے کے لئے تھوڑا بہت جو حضور نے بھولا اتنے لکمیں کافی ہیں کہ تیری کمر کو سیدھا رکھ سکیں اتنے پر بس کرو باقی جائے کچھ نیک کم پر وہ دولت گاؤ مسکین اور غریبوں کو دے اور اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا روضہ رکھ کر بے گھر تمہیں غریبوں کی مصیفت کا پتہ نہیں چلا کہ جن بیچاروں کے گھر میں شام کو چورا نہیں جلے گا بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے ان پر کیا بزرتی روضہ رکھا تم نے چوزہ پندرہ گا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بھوک کیا مسیفت ہے کیوں نہیں تمہیں جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بیاد کسی کے گھر میں بھیجی ہے مسکینوں کو دیتے اور اسی لئے ایک مسلمان کو افطار کرانا اس کے کھانا کا انتظام کر رہنا کہ وہ گھر میں آرام سے کھا سکے یہ تو ہم نے بنا رہی ہیں مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں سارے کھاتے ہیں امیر غریب یہ افطار نہیں ہے افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں چنی رقم بھیج کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روضہ افطار کر لیا کریں کتنا برادر ہوگا فرمایا روزہ دار کے برابر ایک روزہ سواب تم میں ملے گا غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہو گئے تکنی دعائیں دے گئے وہ اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام حرماتے ہیں روزہ اللہ وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ مات منفقن خلافان اے اللہ جو تیری راہ میں خرج کرتے ہیں مسکینوں کی مد کرتے ہیں ان کو اور دے اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے اللہ مات منفقن خلافان جو روکر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے اششرت پر خرج کر رہے ہیں ان کا اللہ برباد کر لیں اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے یہ آغازیں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی ٹھیک ہے تھوڑا بہت وقت پا ہوتا مگر میری نصبہ آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے ہیں پھر دیکھتے ہیں کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں ڈھکے کھاتے دیکھا ایک پائی نہیں رہ گی پکڑ آگی خدا کی عرب رہتے تھر گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹیاں بھی بک گئیں اللہ سے ڈرمہ تھی تو اس کی بجائے مساکین کی مذہر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگی وہ واقعہ جو میں نے پڑا اور کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں بھی اس کو دورائب بھی دوراتے رہے ہیں کندے مقرر یہ باتیں پرانی نہیں ہوتی کہ ربی ابن خسیم اتنے بڑے ولی ہیں عالم ہیں حدیث کے راوی ہیں ساری عمروں نے اپنی بیوی سے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ پکا کر کھلا جو پکا کر رکھ دیا کھا لی ایک دن بیوی نے شوق سے یہ کہا کہ مجھے یہ حسرت ہی رہی ہے میں یہ چاہتی رہی ہوں کہ میرا خان کوئی مجھ سے چاہے تو آپ بتائیں کیا کھانا دونوں نے کہا پھر اچھا پوری مہارس کے ساتھ حلوہ تیار کر جو کچھ چیزیں تو اس میں ڈال سکتی اور اندہ سے اندہ حلوہ اس نے شوق سے اب کہا اللہ جاکر حبی بن خسیم کے سامنے رکھ لیا جب وہ حلوہ ان کے سامنے آیا اسی وقت ایک مسکین نے دروازے پر آ کر آواز دے دی کہ میں تو بھکا ہوں اور مسکین بھی ایسا آواز نہیں دی مسکین تھا ایسا جو دروازے پر پڑا رہتا تھا اس کی رہلیں بیٹی رہتی تھیں بالکل ہوش نہیں تھا انہوں نے یہ حلوہ اٹھایا اپنے سامنے سے گئے اس کے پاس بیٹھ کر لکمہ لکمہ کر کے اس کے موں میں دے کر وہ سارا حلوہ ختم کر کے آگئے تو بیوی نے کہا ربی ساری عمر میں تم نے ایک ہی شوق اپنا ظاہر کیا تھا میں نے وہ آپ کی خاش پوری کی تو آپ نے وہ حلوہ ایک ایسے حس کو کھلا دیا جس کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ مجھ کو کسی نے حلوہ کھلایا اس کو تو ہوش ہی نہیں دہوش آدمی ہے اور اس کی گانے ٹپ کریں تو حضرت عربی نے کہا پغلی اس کو نہیں پتا چلا اس کے رب کو پتا چل گی اللہ نے اپنے دفتر میں لکھ دیا اس لیے پتا تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے ذاہم نے پیش ہو گئے کہ میں نے جو حلوہ کھلا تھی کہ وہ بیچارہ نہیں جانتا کسی نہیں مجھے کھلا مگر اللہ تو جانتا یہ شیعہ جو ہے جذبہ ایسار اگر یہ روضہ کے زمانہ میں بھی ہم میں پیدا نہیں ہوتا ہمیں غریبوں سے ہم دردی نہیں پیدا ہوتی ہم ان کی فکر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے اس لیے جس کو شہر المعصاد بھی حدیث میں کہا گیا کہ یہ تو مہینہ یا ایسا کے آدمی کے اندر خمخاری پیدا ہوگا نہیں اس کا دل ٹرپنا چاہیے اس کے دل کو آب رکھنا نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں میں آیاشیاں کر رہا ہوں شام کو اتنا فروض میرے ہاں آ جاتا ہے سیب اور کیلے اور کیا جوس وغیرہ انہوں غریبوں کو پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا تو روضہ تو ان لوگوں کا جیسے ہمارے ابن دینار کا لکھتے ہیں ملالی قریم طلال مرکات میں کہ اللہ کے ولی تھے خورا دیئے تھے کہ سوخے ٹکڑے وہ بھی پانی میں مگو کر نمک کے ساتھ کھاتے سادہ زندگی مگر اس پر بھی روتے تھے کہ میں یہ ٹکڑے کھا رہا ہوں کئی لوگ جو ان کی ہارت اس سے بھی بری ہے اللہ جانے میرے اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہو جو میں دینا سکا ہوں اللہ محفظ فرما اب جو کھا رہے ہیں اور کبھی انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی طرح نہیں دے سکتا تھا اب بھی اس کے ہاں کمی ہیں کہ وہ ان کو غنی کر دے اور آپ کو فکر بنا دے مگر یہ سب کچھ کیوں کیا تمہارا حسنہ دیکھنے کے لیے ان کا صبر آدمانے کے لیے تو جو غریبی اور مسکینی میں رہ کر بھی اللہ پر راضی رہے شکایت نہیں کی اب جیسے بات کیلئے جیسے میں نے رمضان کا کہا یہ سے بات کیلئے بیرلہ نے عربی زمان میں سام کا رفع استعمال کی سام کیا امساق رفع روکنا اپنے آپ کو کہ مسیح غریبی میں ہے تو شکایت سے اپنے آپ کو روک زمان پر کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں کی کہا نہیں اللہ کو یہی منظورتش میں کتنی بہتری میرے سامنے آرمی دین بیٹھے ہیں پر آفکانستان سے ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہے بہت بزخشان میں مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے شہروں میں جائیں گے دورت آگی ایمان جاتا رہے گی یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا ہے میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے ہیں ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے اور کتنے ہیں جن کو ایمارت کے ذریعہ میں بجائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی میں اپنا برباد کر بیٹھیں گے اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے تو فقرار مساکین تو صبر کریں اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی حصوص زیادہ دیا ہے فی اموالن حق لسائل والمحلوم تو ہمارے امالوں میں ان مسکینوں اور سکیروں کا حق قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو عشان کرتے ہیں ڈیو آپ دانتے ہیں کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ ادالت سے لے سکتا اسی طرح اللہ کی ادالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرور سے جو زیادہ تھا وہ ہمارا تھا تم نے کیوں نہیں دیا اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے خود مال کے کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے تو یہ امیر کہیں گے اللہ تُو سے رب العالمین تُو ان باتوں سے پاک ہے تُو کب کھانا مانگتا ہے تُو کب بھوکا ہوتا اللہ کہا گا ہے میرے غریب بندے نے مانگا تو تم نے نہیں دیا اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ حضرت تعریف رضی نے فرماتا ہے مسکین جب تمہارے درازے پراتا ہے تم سمجھتے یہ مانگتا گیا تو اللہ کا بھیجہ وہ قاسد ہے سرکاری افسر آیا ہے مانات المسکین فقدات اللہ اگر تم مسکین کو دیتے تھے اللہ کو دیتے تھے سرکاری مانال مسکین فقد ماناللہ جو مسکین کو خالی لوٹاتا ہے وہ اللہ کو جواب دیتا ہے اور کئی نیک لوگوں نے دکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دے کہ مار میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تو انہیں پھٹوائی کوئی نہیں کوئی بینک ایسا نسانر کہلتا ہے کہ بینک کو کھاتا دار کر کر ہم نہیں اس چیک کو مانتے ہیں اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا ہے کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرح سے آ دیئے کچھ نہیں کیا بنیں گا اس کی اس لئے رمضان و مبارک اس مہینے میں جو چیزیں انسان میں پیدا ہونی چاہیے اور اگر ہیں تو ان کو بہت بڑھ جنا چاہیے ان میں خمدردی اور عیسار کا جذبہ دی انسان اپنی بجائے دوسروں کو دینا شروع کرے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص طوافق کعبہ میں امام ابن کسیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کوئی دعا نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے رب کے انشاء نفسی تو ایک آدمی نے آگے جا کر دیکھا کہ کون ہے تمہاروں اللہ اکبر یہ تو اللہ کے رسول کے عظیم صحابی اشرا مباشرہ میں سے عبد الرمہم مراف ہے دلی سے بچانا تو فرمایا امت سے برباد کیوں ہی سارا جہانی شید سے لیے تو برباد ہو گیا کہ دل تھوڑے جو میرے پاس ہے یہ بھی چھوڑا اور میں سارا جہان کا سمیل دوں دل کھڑا نہیں کہ جو زیادہ لوگوں کو اس لیے شوہ نفس جو ہے کہ دل کا تنگ ہو جانا بخل ہے بربادی جو امتوں کی شیلی ہے یہ سارا جہان میں جو فساد ہے ڈاکے پر رہے ہیں کتلوں گھارتے کہ چھین لو چھین لو کوئی یہ بھی ہے جو اپنی جوڑی میں لے کر نکلے کہ میں نے چھیننا نہیں میں نے تو اپنے پاس یہ بھی دھٹانا ہے دینا اللہ کی رحمت ہے ان نیک بندوں پر جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قہد ہوگا عام رمادہ عام رمادہ کہتے ہیں ایسا سال جس میں راہ خورنے لگ بیل کو ہر شاہ برباد ہوگی اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اگر میرے کسی جرم کی ویعہ سے مجھ کو یہ مصیبت در پیشہ ہے محافظ میری ویعہ سے انہیں نہ پکڑ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے شام سے اونٹوں کی کتار گلے سے لدے وہ اونٹ گندم کے منگوائے مدینہ کے لوگ شہر سے باہر جا کر ملے کہ آپ ایک من کے پیچھے ایک رپیہ نفع لے لیں کسی نے لوگ کہ انہوں نے کہا نہیں بھئی مجھے زیادہ ملتا لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ جانے حضرت عثمان رضی نے کتنے پر بیچنا مگر صبح لوگوں نے ایک ناقابل یقین دیس مادی دور میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ایسے انسان لیے زمین پڑتا تھا اعلان ہو گیا کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطاب کہ لوگ آ کر حضرت عثمان رضی ان کے درواز سے مفتلے اور جب کہا کہ آپ تو کہتے اتنا نفع ملتا تو قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن نہیں کہتا کہ جو اللہ کے راستے میں خرص کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک دانہ بوتے ہیں اور سات سو گناہ ہوتا بلکہ اللہ ایسے جن کے لیے چاہتا ہے ایسے بھی کئی گناہ بلا دے گا تو اس لیے اسی پر یقین ہوگا جو حدیث پاک میں آگا کہ روزے رکھنے ہیں لیلہ تل قدر تلاش کرنی ہیں جو کرنا ہے ایمان وحتسابن پہلے یہ ایمان تو پہلا کرو کہ یہ باتیں سچی ہیں اگر تم سمجھو کہ یہ یوں ہی بنی ہوئی ہے تو سب کچھ گیا روزے کیا رہا گا رمضان کہہ رہا کہ ایمان ہی نہیں گا ایمان لاؤ کہ اللہ کا رسول جو کہتا ہے اس میں غلط بات کوئی اور اس کو حاصل کرنے کی ہے صحاب کی نیت سے یہ کام کرو تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو انشاءاللہ شام کو شروع ہو رہا ہے یہ خیر و آفیت کا ہو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تندرستی اور سلامتی سے نوازے توفیق دے اے اللہ ہماری مل فرمانا کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں قرآن مجید پڑھ سکیں اور رات کو نفل پڑھ سکیں اور پھر اس کو اپنی مہربانی سے قبول فرما کر اس پر عجر بھی دینا اور عالم اسلام کیلئے اس ماہ کو مبارک کرنا ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ حدیث فرما رعیت کو بھی سیدھی راہ پرلا ظالموں کے پنجا سے ہماری جان چھڑا اور دین کے دشمن جو اسلام کو تباہ کرنے پر تلنے ہوئے ہیں ان کے مقابل ہیں اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخضر الکفرات والمشرقین وصل اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد آلہ وآسفہ بے آمین